اسلام علیکم آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈیفیکس آف بوہر اٹامک مارڈل اب آپ کے پاس ڈیفیکس آف بوہر اٹامک مارڈل میں جو پہلا پہلا ڈیفیکٹ آ رہا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ بوہر اٹامک مارڈل is applicable to one electron system کہ آپ کے پاس جو بوہر مارڈل ہے پڑا یہ اپلی کیبل ہے پڑا صرف اور صرف one electron system کے اوپر جیسا کہ آپ رہے ہیں آپ کے پاس ہائیڈروجن ہے اب ہائیڈروجن کا اگر آپ اٹامک نمبر دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ایف ون ہے اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایک ہی electron ہوتا ہے تو آپ کے پاس سیمیلر آپ کے پاس جیسا کہ ہائیڈروجن ہے پڑا اسی ہائیڈروجن کے سیمیلر اٹم جتنے بھی ہوں گے یہ ان کے لئے آپ کے پاس کیا ہوگا اپلی کیبل ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی ایسا سسٹم ہے جس کے اندر آپ کے پاس کیاں ہیں پڑے ملٹی الیکٹرونز ہیں پڑے یا پھر آپ کے پاس کیاں ہیں پڑے پولی الیکٹرونک آپ کا کوئی سسٹم ہے بڑا جیسے آپ دیکھیں آپ ہائیڈروجن سے آگے موو ہون کریں پیارڈک ٹیبل کے اندر تو آپ کے پاس کیا آتا ہے ہیلیم ہیلیم کو اگر دیکھیں تو آپ کے پاس اس کا اٹامک نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ٹو ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہیلیم کے اندر آپ کے پاس کتنے الیکٹرونز ہوں گے دو تو آپ کے پاس یہ جو بہر اٹامک مارڈل ہے یہ آپ کے پاس ہیلیم کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کا اٹامک مارڈل جو ہے یہ آپ کو بہر ایکسپلین کر کے نہیں دے گا پھر اسی طریقے سے لیتھیم لیتھیم کو دیکھیں تو اس کا اٹامک نمبر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ٹری تو آپ کے پاس اس کا جب اٹامک نمبر ٹری ہے تو یہ انڈیکیل کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہیں تین الیکٹرونز ہیں تو آپ کے پاس بوہر موڈل جو ہے یہ آپ کو ایکسپلین نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ بوہر آپ کے پاس کیا ہے صرف اور صرف اپلی کیبل ہے کس کے اوپر ون الیکٹرون سسٹمز کے اوپر اب آپ دیکھیں کیا آپ کے پاس جو آپ کے پولی الیکٹرونک یا پھر آپ کے پاس یہ جو ملٹی الیکٹرونز آ رہے ہیں اگر آپ یہ کر دیں کہ جیسے آپ کے پاس ہیلیم ہے آپ ہیلیم سے کیا کر دو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلیم کا اٹامک نمبر کیا ہے بڑا 2 ہے بڑا آپ کے پاس یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے بڑے دو الیکٹرونز ہیں آپ ایک الیکٹرون اس کا کیا کر دو باہر نکال دو آپ کے پاس جیسے یہ ایک الیکٹرون نکلے گا تو اس کے اوپر آپ کے پاس کیا جائے گا پوسٹیو چارج آ جائے گا تو اب آپ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس ہیلیم پوسٹیو ہے بڑا اب یہ آپ کے پاس کس کی طرح ہے کہ ہے ہیلیم پوسٹیو کی فارم میں ہے پڑا تو اب یہ آپ کے پاس سیمیلر ہیلیم اٹام کی طرح ہے تو آپ کے پاس جو ہے اس ٹائم آپ ہیلیم کا جو آپ کے پاس اٹامک مارڈل ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہو ایکسپلین کر سکتے ہو پھر اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو لیتھیم اب لیتھیم کے اندر ٹوٹل کتنے الیکٹرونز ہیں تین الیکٹرونز ہیں اگر آپ لیتھیم سے کیا کر دیں دو الیکٹرونز کو ریموو کر دیں مطلب لیتھیم کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا جائے پوسٹیو ٹوٹ چاہ جائے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس کا بہر جو آپ کے پاس بہر اٹامک مارڈل ہے اس کے ایک وارڈنگ جو ہے آپ اس کا اٹامک مارڈل آپ دے سکتے ہو پھر اسی طریقے سے جو ہے آپ کے پاس بریلیم ہے بریلیم کا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اٹامک نمبر فور ہوتا ہے اگر آپ اس میں سے کیا کر دیں الیکٹرونک سسٹم ہوگا تو پھر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے اب اس کی تھوڑی سی ریزن دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں کر سکتے کہ اگر ہمارے پاس ایک الیکٹرون ہے پڑا تو اس کو ہم ایکسپلین کر پا رہے ہیں بور مارڈل کے ایکارڈنگ لیکن اگر ہمارے پاس بولی الیکٹرونک سسٹم آ گیا تو ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ دیکھیں بور یہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے یہ نیوکلیس ہیں اور اس نیوکلیس کے بار جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہیں بڑے سرکولر آربیٹس ہیں اور ان سرکولر آربیٹس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں الیکٹرونز آپ کے پاس ریوالو کر رہے ہیں ایسے ہی بات کی تھی نا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ الیکٹرونز ریوالو کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب آپ بہر اٹامک مارڈل کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم صرف یہ کہتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ ہمارا یہ والا جو آربیٹ ہے بڑا اس آربیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ہی الیکٹرون کی ہم بات کر رہے تھے ہم اسی ایک الیکٹرون کو جو ہے وہ ہائر آربیٹ اس کے اندر لے کے جاتے تھے پھر اس سے آپ کے پاس کہاں پہ آتے تھے دوبارہ اسی آربیٹ کے اندر آتے تھے ہم ہائیڈروڈجن ایٹم کو ہی کیا کرتے رہے ہیں بہر آٹومک مادل کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کرتے رہے ہیں ہم نے کہیں پہ بھی جو ہے اس بات کو بسکس نہیں کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پولی الیکٹرونز ہیں آپ دیکھیں پولی الیکٹرونز کے اگر آپ ایکزیمپل لیں تو ہیلیم جیسے ہیلیم کے کیس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ہیلیم کے کیس میں اٹامک نمبر 2 ہے تو اس کے اندر کتنے الیکٹرونز ہوں گے دو الیکٹرونز ہوں گے لیتھیم کے کیس میں دیکھیں تو اٹامک نمبر آپ کے پاس کیا ہے تین ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوں گے تھری الیکٹرونز ہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس تین الیکٹرون نظر آئے اب جب آپ کے پاس پولی الیکٹرونز ہیں پڑے تو پولی الیکٹرونز ہی ہیں کہ آپ کے پاس الیکٹرونز کے اوپر کیا ہے بڑا نیگٹیو چارج ہے الیکٹرونز کے اوپر کیا ہے آپ کے پاس نیگٹیو چارج ہے تو اب جب آپ کے پاس نیگٹیو چارج ہے ان تینوں کے اوپر تو جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوں گی رپلشنز پروڈیوس ہوں گی کیونکہ آپ کے پاس ان تینوں کے اوپر کیا آ رہا ہے نیگٹیو چار جا رہا ہے جب ان تینوں کے اوپر آپ کے پاس نیگٹیو چار جائے گا تو پھر آپ جو ہے اس وجہ سے ان کو آپ ایکسپلین بہر مارڈل کی ایکوارڈنگ جو ہے وہ آپ نہیں کر پاتے جیسے کہ بہر نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کا ایک الیکٹرون جو ہے اگر آپ کے پاس اس آر بیٹ کے اندر ہے تو آپ کے پاس وہ ایک فکس اماؤنٹ آف انرڈی جو ہے اس کے اوپر ایکوارڈنگ وہ اسی کے اندر کیا کر رہا ہے اگر وہ یہاں سے جو ہے وہ اس آر بیٹ میں آئے گا سیکنڈ آر بیٹ کی طرف جانا چاہتا ہے وہ آپ کے پاس سیکنڈ آر بیٹ کی جو انرڈی ہے وہ کیا کرے گا ایبزورب کرے گا تو تب وہاں تک جا کے آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچے گا اگر اس کے پاس اتنی انرڈی نہیں ہے تو وہ آپ کے پاس اس آپ کے پاس سیکنڈ آربیٹ کے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو آربیٹس ہیں آپ کا آربیٹ 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے سوان تو ان ساروں کے آپ کے پاس کیا فکسٹ اماؤنٹ آف انرجی اس نے آپ کو کلکولیٹ کر کے دی تھی تو آپ کے پاس اسی وجہ سے جب آپ کا الیکٹرونز جو ہیں وہ آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو ریپلشن کاز ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو مزید جو ہے انرجی کی زیادہ ضرورت ہوگی تو پھر اس وجہ سے آپ کا جو بوہر مارڈل تھا وہ پولی الیکٹرونک سسٹم کے لیے آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس پہلا پہلا ڈیفیکٹ یہی آ رہا ہے کہ بوہر مارڈل جو ہے وہ صرف اور صرف اپلی کیبل ایوان الیکٹرونک سسٹم کے اوبر جیسا کہ آپ کے پاس کیا ہے ہائیڈروجن ایٹم ہے یا سیمیلر لائک ہائیڈروجن ایٹم جیسے میں نے آپ کو ایکزیمپل یہاں بھی بتائی کہ ہیلیم ہے آپ ہیلیم کے اندر دو الیکٹرونز ہیں ایک کو ریموف کر دیں آپ کے پاس جو ہے وہ ہیلیم پوسٹیو چارج بن جاتا ہے تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اسی طریقے سے لیتھی ہمیں اس کا ٹامنگ نمبر 3 ہے اس کے اندر جو ہے یہ آپ کے پاس 3 الیکٹرونز ہوتے ہیں آپ اس کو نہیں ایکسپلین کر پاتے لیکن اگر آپ دو الیکٹرونز جہاں سے ریموف کر دیں تو پھر آپ جو ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس جو ہے جو دوسرا آپ کے پاس اس کا ڈیفیکٹ آ رہا ہے وہ ڈیفیکٹ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو سپیکٹر آف ہائیڈروجن گیس ہے آپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے کوئی بھی چیز آپ لیتے تھے جیسے آپ نے جو ہے ایک ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ آپ نے لی تھی ٹھیک ہے اس ہائیڈروجن گیس کو آپ نے کیا کیا سپیکٹرم آپ کے پاس آیا اور وہ سپیکٹرم آپ کے پاس کیا تھا کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس کیا آتی تھی ان لائنز آتی ہیں اب ان لائنز کو آپ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ دو سپیکٹرمز پڑے تھے آپ کے پاس ایک جو ہے وہ اٹامک ایمیشن سپیکٹرم تھا ایک آپ کے پاس کیا تھا اٹامک ایبزورشن سپیکٹرم تھا اب یہ سیم وہی ہے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ اٹامک ایمیشن سپیکٹرم آپ کا یہاں پہ آیا ہویا اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے جب جو ہے یہ والا لیا تھا اٹامک سپیکٹرم آیا لیکن اگر آپ اسی سپیکٹرم کو کیا کریں ہائی ریزولونگ پاور سپیکٹرومیٹر آپ کیا کر رہے ہوں use کر رہے ہوں آپ کے پاس جو اب آپ کا spectrometer ہے بڑا وہ کیا ہے بڑا high resolving power ہے بڑا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جب آپ high resolving power of spectrometer use کر رہے ہوتے ہو تو وہ آپ کے پاس یہ indicate آپ کو کرواتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو spectral lines تھیں یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہیں ان میں سے دیکھیں یہ یہ والی line میں نے ایک یہاں پہ کیا کیا ہے ایک line drug کی ہے اب یہ line ہمیں spectrum کی مطل意 سے انظر آ رہی ہے کہ یہ line ہے پڑی لیکن جب ہم نے high resolving جو ہے وہ power spectrometer use کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو line ہے پڑی یہ آپ کے پاس کی طرح ہو جاتی ہے آپ کو مزید several جو ہے وہ lines نظر آتی ہیں بہت ساری lines نظر آتی ہیں آپ کی یہ جو original line ہے پڑی یہ آپ کے پاس divide ہو جاتی ہے کن کے اندر اور بہت ساری lines کے اندر مطلب آپ کے پاس جب شروع میں آپ نے دیکھا تھا جو آپ کو spectrum نظر آ رہا تھا اس کے اندر آپ کو just ایک ہی line نظر آتی تھی لیکن جیسے ہی آپ نے high resolving power spectrometer use کی ہے تو یہی lines آپ کو کچھ یوں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے مطلب اس طریقے سے آپ کو یوں divided lines نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو ویسے آپ جب spectrum کے اندر دیکھنے ہیں تو ایک line ہوتی ہے لیکن آپ کا جیسے ہی high resolving power spectrometer آتا ہے تو اس سے جب ہم اس lines کو دیکھتے ہیں تو یہی lines مزید ہمیں divided نظر آتی ہے تو آپ کے پاس جو بہر model تھا وہ اس بات کو بھی کیا explain نہیں کر سکا تھا اب دیکھیں یہ آپ کے پاس کیوں ایک line جو ہے وہ مزید lines کے اندر divide ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں کہ shell ہے پڑھا پھر shell کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سب shells ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے اس بات کو بہر explain نہیں کر پا رہا تھا کہ آپ کے پاس یہ جو ایک line ہے یہ جو مزید divide ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی تھی وہ ان سب shells کی وجہ سے ہو رہی تھی جو بہر جو ہے وہ explain نہیں کر پایا تھا تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا تھا دوسرا point تھا جو ہمارے پاس بہر explain نہیں کر پایا تھا کہ وہ آپ کے پاس یہ تھا کہ spectrum of hydrogen gas جو ہم نے observe کیا ہے اگر آپ اس کی ایک line کو دیکھیں کس کے اندر high resolving power spectrometer کے اندر تو وہ line جو ہے وہ مزید ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے divide ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد دیکھیں third جو ہمارے پاس اس کا آرہے وہ یہ آرہے کہ بہر جو ہے اس نے suggest یہ کیا تھا کہ ہمارے پاس جو arbits ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں circular arbits ہوتے ہیں ہم نے یہی بات کی تھی آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کے پاس بہر کا atomic model ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے پڑی nucleus ہے nucleus کے باہر وہ آپ کے پاس کیا ہے پڑی circular arbits ہیں اور انہی کے اندر آپ کے پاس کیا کر رہے ہیں آپ کے electrons جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس یہ آ رہا ہے کہ بور سیجیسٹڈ سرکولر آربیٹس آف الیکٹرون اراؤنڈا نیوکلیس آف ہائیڈروجن ایٹم بٹ موڈرن ریسرچز جیسے ہمارے پاس ہم موڈرن ریسرچز آئی ہیں انہوں نے ہمیں یہ شو کروایا ہے کہ موشن آف الیکٹرون کہ ہمارے پاس یہ جو الیکٹرون ہے پڑا یہ والا آپ کے پاس کیا ہے پڑا سنگل پلین کے اندر نہیں ہے بلکہ تیک پلیس ان تھری ڈائمینشنل سپیس کہ آپ کے پاس یہ جو الیکٹرونز موو ہو رہا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے پڑا تھری ڈائمینشنل سپیس کے اندر ہے آپ کے پاس اس کے کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں سرکل جو ہے وہ آپ کے پاس سرکل کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے ٹو ڈی کو ریپریزنٹ کرتا ہے لیکن اب وہ یہ موڈرن ریسرچز کہتی ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو الیکٹرونز آپ کے پاس موشن ریوالو کر رہا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے تری ڈائمینشن کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ کیا ہوتا ہے تری ڈائمینشنل سپیس کے اندر ہوتا ہے تو آپ کے پاس بوہر کے اندر یہ والا بھی ایک جو ہے وہ ڈیفیکٹ موجود تھا جس کو اس نے ایکسپلین نہیں کر پایا تھا وہ جس یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو الیکٹرونز ہیں وہ آپ کے پاس کیا کریں کہ سرکولر آر بیٹس کے اندر آپ کے پاس ریوالو کر رہے ہیں تو جب آپ کے پاس کوئی چیز سرکل کے اندر ریوالو کر رہی ہے تو سرکل کے اندر آپ کے پاس وہ کیا ہوتا ہے 2D ہوتا ہے لیکن موڈرن ریسرچز یہ شو کرواتی ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے بڑی 3 دائمیشنل سپیس ہے 3 ایکسز کے اوپر یہ کیا کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس 3 ایکسز ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس x y اور z تو آپ کے پاس یہ جو الیکٹرونز ہیں پڑے یہ آپ کے پاس 3 ایکسز کے اوپر کیا کریں یہ آپ کے پاس ریوالو کر رہے ہیں تو اس وجہ سے موڈرن ریسرچز شو کرواتی ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو سرکلر کی بات کرتے ہو وہ آپ کے پاس 2D نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے پاس کیا ہے بڑا 3D جو ہے اس کا آپ کے پاس structure ہے بڑا چوتھا پوائنٹ آپ دیکھیں چوتھا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو بہر تھیوری ہے cannot explain the effect of magnetic field اور اس magnetic field کے effect کو ہم کیا کہتے ہیں زیمن effect کہتے ہیں آگے چل کے ہم اس کو explain کرتے ہیں an electric field star effect on the spectra of the atoms کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو بہر کا موڈل ہے پڑا یہ آپ کے پاس magnetic field اور electric field جو ہے اس کے effect جو ہے پڑا اس کو بھی وہ آپ کے پاس کیا ہے explain نہیں کرتا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ ایک بات پڑی تھی دوبارہ میں آپ کو یہاں پہ وہی سنجھاؤں کہ آپ کے پاس جو ہے یہ ایک spectra تھا جو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ spectra اس time بنتا ہے جب ہمارے پاس کوئی آپ نے جو ہے وہ ایک سیمپل لیا تھا اس کو آپ نے heat کیا تھا heat کرنے کیوں پر جو ہے اس کے atoms جو آپ کے پاس موجود تھے وہ آپ نے انہوں نے کیا کیا heat کو absorb کیا اور جو electrons تھے وہ آپ کے پاس کیا ہو گئے excited ہو گئے اب جب وہ electron excited ہوئے higher orbits کے اندر گئے تو انہوں نے higher orbits کے اندر تو نہیں رہے تھے کیونکہ وہ آپ کے پاس وہاں پہ کیا تھے unstable تو انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ کہاں پہ آنا تھا آپ نے lower state کے اندر تو آپ کے پاس کیا ہوئے lower state کے اندر آگئے اب جیسے lower state کے اندر آئے تو آپ نے پڑا تھا کہ وہ radiation کو کیا کریں گے emit کریں گے جب وہ radiation کو emit کر رہے تھے تو آپ نے انہی radiation کو کیا کیا تھا وہ spectrometer سے گزارا تھا اور spectrometer سے جب آپ نے گزارا تھا تو آپ کے پاس کیا آیا تھا یہ والی آپ کے پاس یوں آپ کو lines نظر آئی تھی جسے آپ نے کیا نام دیا تھا atomic emission spectrum کا نام دیا تھا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے ہم نے explain کرنا ہے کس چیز کو زیمن effect کو اور star effect کو اب زیمن effect کیا ہے magnetic field ہے اور star effect ہمارے پاس کیا ہے electric field اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ دیکھیں آپ کے پاس for example یہ گیا ہے بڑا آپ کا پہلا آرびٹ ہے اس آرびٹ سے آپ کا electron جو ہے وہ اس آرびٹ میں گیا آپ نے جو ہے یہاں سے اس کو کیا دی energy دی ٹھیک ہے آپ نے اس کو heat کیا اس نے energy absorb کی آپ کا یہ electron تھا اس electron یہ والا یہاں سے آپ کے پاس اس آپ کے ہائر آر بیٹ کے اندر آیا اب جب یہ ہائر آر بیٹ کے اندر آیا تو ہائر آر بیٹ سے یہ آپ یہاں پہ سٹیبل نہیں ہے اس نے انرجی کیا کرنی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ایمیٹ کرے گا آپ کے پاس اور دوبارہ یہ کہاں پہ آئے گا آپ کے پاس اس آپ کے فسٹ آر بیٹ کے اندر آئے گا اب جب فسٹ آر بیٹ کے اندر آئے گا تو آپ کے پاس جو ہے یہ کیا کرے گا ریڈیشنز کو ایمیٹ کرے گا تو ریڈیشنز کو جب اس نے امیڈ کیا تو آپ نے اس کو سپیکٹرومیٹر سے جب گزارا تو آپ کے پاس ایک سپیکٹرم آیا فرض کر لیں کہ آپ کے پاس اس سپیکٹرم کے اندر آپ کو کیا نظر آیا یہ والی ایک لائن نظر ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کیا کہ یہ جو آپ کے پاس یہ جو آپ کے ایٹمز تھے ان ایٹمز کو جب آپ نے ایکسائٹ کر رہے تھے تو اس ٹائم آپ نے ہاں پہ کیا چیز آپ نے کیا کیا اپلائی کیا مگنیٹک فیلڈ کو اپلائی کر دیا کیا کر دیا مگنیٹک فیلڈ کو اپلائی کیا تو جیسے ہی آپ نے اس کی مگنیٹک فیلڈ کو اپلائی کیا تو آپ کے پاس یہ والی جو لائنز تھی یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی سپلٹ ہو جائے گی آپ کے پاس یہ والی جو آپ کو سپیکٹرم کے اندر یہ والی لائنز نظر آ رہی تھی اب یہ مزید آپ کے پاس کیا ہو جائے گی دیوائیڈ ہو جائے گی جیسے ابھی ہم نے پیچھے جو ہے وہ ایک اس کیس کے اندر پڑا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو بوہر تھا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ فائن سٹکچر جو ہمیں تھا وہ ہمیں نہیں دے پا رہا تھا آپ کے پاس جس جو ہے آپ کے پاس ایک لائنز نظر آ رہی تھی لیکن ہم نے جب اس کو ہائی ریزولونگ پاور کے اندر دیکھا تو وہی لائن مزید ہمیں ڈیوائیڈ ہوتی نظر آ رہی تھی تو یہاں پہ بھی سیم آپ کا وہی چیز آ رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ جو ایکسائٹیڈ ایٹمز ہیں ہم ان کے اوپر کیا چیز اپلائی کر رہے ہیں مگنیٹک فیلڈ کو اپلائی کر رہے ہیں تو جب آپ مگنیٹک فیلڈ کو اپلائی کرتے ہو تو آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ والی جو آپ کے پاس ویسے گویسا آیا ٹھیک ہے اب یہ والی جو لائنز تھی یہ لائن آپ کے پاس کیا ہو گئی مزید آپ کے پاس تین کے اندر کیا ہو جائے گی ڈیوائیڈ ہو جائے گی کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس یوں آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس جو تھا اس کیس کے اندر جب آیا تو اب یہاں سے آپ کے پاس جو ہے وہ تین لائنز آپ دیکھیں ایک آپ کے پاس یہ آ گئی ایک آپ کے پاس یوں آ رہا ہے اور ایک آپ کے پاس کیا آ گیا یہاں پہ آ رہا ہے اب آپ کو جب سپیکٹرم یہاں پہ نظر آیا تو اس سپیکٹرم کے اندر آپ کو کیا نظر آئیں تین لائن نظر آ رہی تھی اب دیکھیں جب آپ نے مگنیٹک فیلڈ اپلائی نہیں کیا تھا آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو سپیکٹرم کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا تھا آپ کو صرف ایک ہی لائن نظر آ رہی تھی لیکن آپ نے جیسے ہی کیا کیا مگنیٹک فیلڈ کو اپلائی کیا تو مگنیٹک فیلڈ سے یہ ہوا کہ آپ کے پاس یہ جو ایک لائن سی وہ آپ کے پاس کیا ہو گئی مزید جو ہے وہ آپ کے پاس سپلیٹنگ اپ کر گئی مزید ڈیوائیڈ ہو گئی تو جب آپ کے پاس سپیکٹرم آیا تو آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا تھا تو اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں زیمن ایفیکٹ کہتے ہیں اب زیمن ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ سپلیٹنگ آف سپیکٹرل لائنز آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سپیکٹرل لائنز ہیں آپ کے پاس یہ جو سپیکٹرل لائنز ہیں ان کا آپ کے پاس جو سپلٹنگ ہے بڑا انڈر دا انفلینس آف مگنیٹک فیلڈ کس کے ہو کہ آپ کے پاس مگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے پاس انفلینس ہو رہا اور آپ کے پاس یہ جو لائن ہے بڑی وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے سپلٹ اپ ہو جائے تو اس ایفیکٹ کو آپ کیا کہتے ہو زیمن ایفیکٹ کہتے ہو دوسرا آپ کے پاس کیا ہے بڑا سٹار کی ایفیکٹ ہے اب سٹار کی ایفیکٹ آپ کے پاس کیا ہے بڑا سٹارک ایفیکٹ بچو یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو سیم یہی چیز ہے پڑی جسٹ آپ کیا کر رہے ہو میگنیٹک فیلڈ کی جگہ کے اوپر آپ نے کیا کر دیا الیکٹرک فیلڈ کو اپلائی کر دیا آپ کرنٹ وہاں پہ کیا کر رہے ہو آپ اپلائی کر رہی ہو تو جب آپ کرنٹ اپلائی کرتے ہو تو تب بھی آپ کے پاس یہ جو آپ کی سپیکٹر یہ والی لائن ہے پڑی یہ آپ کے پاس کیا ہو جاتی ہے سپلٹ اپ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک لائنز جو ہے وہ مزید لائنز ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس ایفیکٹ کو آپ کیا کہتے ہو سٹارک ایفیکٹ کہتے ہو تو یہ اکثر ایم سی کیوز کے اندر یا آپ سے جو ہے ان کے درمیان شارٹ ویسٹن کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنس آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زیمن ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اور سٹارک ایفیکٹ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں زیمن ایفیکٹ کے اندر آپ کو اہم نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو یوں یاد کر سکتے ہیں کہ زیمن جو ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا مگنیٹک فیلڈ ہوگا اور سٹار کے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو یاد کر سکتے ہیں اب ڈیفینیشن آپ کیا کریں گے آپ یہ کریں گے کہ آپ کے پاس جو سپلیٹنگ آف جو آپ کی سپیکٹرل سریز ہے انڈر دا انفلینس آف مگنیٹک فیلڈ زیمن ایفیکٹ اور سٹار کی ایفیکٹ ہے بڑا تو یہ آپ کے پاس جو بوہر تھا وہ ان باتوں کو بھی جو ہے مگنیٹک فیلڈ اور آپ کے پاس جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کو بھی آپ کے پاس ایکسپلین نہیں کر پایا تھا تو یہ آپ کے پاس کیا تھے بوہر کے آپ کے پاس دیفیکٹ تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انیس سو پندرہ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ آیا جو ہمارے پاس کیا تھا سمر فیلڈ تھا اب وہ کیا کہتا ہے اس نے ایک سیجیشن دی کہ ہمارے پاس یہ جو موونگ الیکٹرونز ہے پڑے یہ آپ کے پاس ایڈیشن آف سرکولر آر بیٹس اللیپٹک آر بیٹس ایز ویل کہ آپ کے پاس سرکولر آر بیٹس کے ساتھ آپ کے پاس اللیپٹک آر بیٹس بھی ہیں پڑے اب اللیپٹک آر بیٹس کیا ہیں کہ آپ کے پاس بیسی شکل کے آپ کے پاس اس طریقے سے اور وہ کہتا ہے ویر ان دہ نیوکلیس لائی ایڈ دا ون آف دا فوسائی آف دا الیپسی تو اب اس کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے الیپٹک جو شیپ ہوتے وہ آپ کے پاس کچھ یوں ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے پڑی الیپٹک شیپ اب دیکھیں اگر آپ اس الیپٹک شیپ کے اندر دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ دو فوکس ہیں ایک آپ کا یہ والا ہے ایک آپ کے پاس یہ والا ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ پلر فارم میں دیکھیں تو آپ ان کو کیا کہتے ہو فوسائی کہتے ہو اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا الیکٹرون ہے بڑا وہ سرکولر آر بیٹس کے اندر کیا کر رہے ہیں ریوال کر رہے ہیں لیکن اس کے ایڈیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو آر بیٹس ہیں بڑے وہ آپ کے پاس کیا ہیں الیپٹیکل آر بیٹس ہیں اور ان الیپٹیکل آر بیٹس کے اندر کیا ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو نیوکلیس ہے بڑا وہ آپ کے ایک فوسائی کی اوپر ہے مطلب آپ کا جو نیوکلیس ہے پڑا وہ آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہوگا اور ادھر سے آپ کے پاس جو ہے وہ الیکٹرونس بلکل نیوکلیس کی قریب سے گزرے گا اور اس سائٹ سے آپ کے پاس وہ کہاں پہ ہوگا دور سے ہوگا تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ ہوگیا کہ آپ کے پاس جو ہے اگر آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں جو ہم نے پیچھے ایک ڈیفیکٹس آب بوہر اٹامک مارٹل کے اندر دیکھا تھا کہ بوہر جو ہے وہ کہتا تھا کہ سرکولر آر بیٹس کے اندر ہے تو ٹو ٹی ہے لیکن موڈرن ریسرچ ہمیں کیا شو کروا رہی تھی تھری ڈی شو کروا رہی تھی تو یہ جو آپ کے پاس سمر فیلڈ تھا بیسکلی آپ کے پاس اسی نہیں یہ والا جو ہے وہ کام آپ کو دکھایا کہ ہمیں اس کیس کے اندر اگر آپ ڈراغ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس تھری ایکسز کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا یوں ٹھیک ہو گیا پھر اس طریقے سے دیکھیں آپ کے پاس یہ آپ کے پاس یوں آگیا پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس یوں آگیا تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایٹم کو جو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وہ کیا ہے پڑا تھری ڈی سپیس کے اندر ہے تھری ایکسز کے اندر ہے پڑا تو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈراغ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے الیپٹی کا لاربیٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس انڈے نماز جو ہے وہ بیزری شکل کے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کے پاس اس بات کو جو ایکسپلین کیا تھا وہ ہمارے پاس کس نے کیا تھا سمر فیلڈ نے کیا تھا یہ ہمارے پاس کیا ہیں پڑے ڈیفیکس آف بور اٹامک مارڈل تھا پہلا یہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیمپل کیا کرتا ہے ایک ہی الیکٹرون سسٹم کے اوپر یہ کیا ہے پڑا اپلی گیبل ہے پڑا دوسرا ہمارے پاس یہ تھا آپ کے پاس جو ہے یہ ہمیں فائن سٹکچر اور یہ جو ہمارے پاس ملٹیپل سٹکچرز آ رہے تھے وہ ہمیں نہیں دے رہا تھا جسٹ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو یہ جو سپیکٹرم نظر آتا تھا لیکن اگر آپ اسی سپیکٹرم کو ہائی ریزولویگ پاور سپیکٹرومیٹر کے اندر دیکھیں تو آپ کی یہ جو ایک لائن ہے پڑی یہ آپ کو مزید ڈیوائیڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی تھرڈ کے اندر ہم نے یہ بات ڈیسکس کی کہ ہمارے پاس جو آپ کے الیکٹرونز ہیں پڑے وہ جو سرکولر آر بیٹس کے اندر کیا کر رہے ہیں ریوالو کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس کیا تھا ٹو ڈی تھا لیکن موڈرن ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے بڑا تھری ڈی ہیں تھری ایکسز کی اوپر ہیں اور لاسٹ کی اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بوہر مارڈل جو تھا وہ ہمارے پاس مگنیٹک اور الیکٹرک فیلڈ کا جو ایفیکٹ ہے اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا زیمن ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ سپلیٹنگ اپا فا سپیکٹر لائنز انڈر تا انفلینس آف مگنیٹک فیلڈ وہ آپ کے پاس کیا ہوگا زیمن ایفیکٹ ہوگا اور آپ کے پاس جو انفلینس آف الیکٹرک فیلڈ ہے پڑا سپیکٹر لائنز کی اوپر وہ آپ کے پاس کیا کلائے گا سٹار کی فیکٹ کے لائے گا یہ باتیں ہم نے ایکسپلین کی اور لاسٹ کی اوپر جو ہے وہ ہم نے سمر فیلڈ والا جو ہے وہ کنسپ دیکھے